السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے میں آپ کو پاک گلو ٹیپس میں ویلکم کرتی ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہے وہاں سردیوں میں سب کی روکھی سوکھی اور بے جان اور بہت ڈرائی سکن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہیں آنے جانے کا دل نہیں کرتا سردیوں میں اتنی ڈرائی اور ڈیت سکن ہو جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں مجھ میں آپ کو آپ کے کچن میں موجود چار ایسی چیزوں سے سٹیپ با سٹیپ آپ کو ایسا ماسک بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ کی ڈرائی اور سوکھی روکھی سکن کو بہت ہی خوبصورت اور گلوبنگ کر دے گی یہ ماسک ہر قسم کی سکن کی ٹائپ والے لوگ استعمال کر سکتے ہیں گھر میں نیچرل چیزوں سے یہ ماسک بنائیں گے آپ اس کو بنا کر صرف دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑیں گے تو آپ خود مجھے دعا دیں گے آپ اسے ہفتے میں ایک بار یوز کریں آپ نے سب سے پہلے دو چمچ بیسن ایک چمچ ایلویرہ جیل آدھے لیم بوکا جوز اور دودھ سکن کیلئے کچھا دودھ بہت بیس ہوتا ہے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تین سے چار چمچ دودھ اب اس کو اچھی طرح مکس کریں اس پیسٹ کو نہ زیادہ سخص رکھنا ہے نہ زیادہ نرم اس کو لگا کر آپ کی سکن پر تمام ڈیتنس ڈرائنس ختم ہو جائے گی اور آپ کی سکن بالکل فریش ہو جائے گی آپ کی سکن اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ ایسا لگے گا جیسا کہ آپ پالر سے فیشل کروا کر آئیں سب آپ سے پوچھنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ نے کیا لگایا ہے آپ نے اسے دو دفعہ لگانا ہے ہفتے میں ایک دفعہ لگانا ہے دس دن میں دو دفعہ لگانا ہے اس کو فیس پر لگانے سے پہلے فیس کو ہمیشہ دھوئیں پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز اپلائی کیا کریں آپ نے اس کو اپنے چہرے پر مساج کرتے ہوئے لگانا ہے پھرے چہرے پر لگا دیں دس سے پندرہ منٹ بعد دس سے پندرہ منٹ تک مساج کرتے رہیں اور پھر سکنے کے لئے چھوڑ دیں سکنے کے بعد سادے پانی سے دھولیں ضرور اس ریمیڈی کو ٹرائی کیجئے گا میں آپ کے لئے اسی طرح اچھی اچھی ریمیڈی لاتی رہتی ہوں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسے لگا فرق پڑا کے نہیں کومٹ میں ضرور بتائیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے میرے چینل کو ضرور لائک سپرائب اور شیئر کیا کریں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ